اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدلللہ میں بلکل خیریہ سے ہوں اور آپ سب کی خیرت کے لیے دل سے دعا کوئی ہوں تو آپ سب کا خوش آمدید ایک نئی ویڈیو میں اور ابھی میں دردر کے کھڑی ہوں کیونکہ اس سے میرا کوئی تعریف نہیں ہے اس سے منہ کام شروع کر دی پھر مجھے دیکھ کہ اس یہ آگئی ہے یہ تو تمہاری قسمت ہے اس سے میرا تعریف نہیں ہے اس لیے میں پیچھے موڑ موڑ کے دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ تیار کرنے کے لیے ابھی ہم یہاں بھی اس سیڈ پی آئے میں اور یہاں سے ہم نے جوڑنی ہے مولیاں کیونکہ میں سال بنانے جا رہی ہوں مولی کا مطر اور ساتھ ہے چکن شلجم بھی ڈالیں ساد میں شلجم بھی ہاں مکس سال نہیں وہ گریٹڈ مولی کرنی ہے ہاں تو شلجم بھی وہ کر لیں گے گریٹڈ کر کے چلے یہاں کر دیتے ہیں وہ اس وقت سے کیونکہ بابی جائے ہیں وہ اپنے مائکے جا رہی ہیں اور اماں جی جو ہیں وہ بھی رشداروں کے ہاں تازیت کے لیے گئی ہیں تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں یہ سارا کچھ کھانا وغیرہ دوپیر کا وہ میں بنا ہوں تو اس وقت سے میں سالن بناؤں گی اور روٹیاں بھی آ گئی ہیں روٹیاں بنانا آ گئی ہیں روٹیاں آ گئی ہیں بنانا آ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بنا ہوں تو توڑتے ہیں پہلے مولیاں توڑ لینا پہلے دو ڈھونڈو مولیاں کی دیرے پہلے خود ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے بتا دو مولیاں کہاں ہیں ایسے بھی کچھ نہیں رہا ایسے بھی نہ سمجھو میں تو نہیں سمجھ رہا تم خود ہی میں تو کوئی نہیں تو یہ دیکھیں بھئی مولیاں ماشاءاللہ کیا نرم زمین ہے ابھی تک نرم زمین ہے تو نکال ہی لیے کیا ہوگی کچھ یہ آگے بھی ہیں بڑی بڑی جو ہیں وہ نکالو بلکل چھوٹی ہے نہ نکالو یہاں پہ دیکھو نا یہ یہ دیکھو کتنی مزے کی مولی ہے یہاں پہ یہ چیک کرو ادھر آو ادھر آو اس کو نکالو یہ والی مولی نکالو یہ گریٹ کریں گے تھوڑی سے بنیں گے نہیں جو چھوٹے 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 بنا گے ڈکرے اس کو بولتے ہیں اس میں ڈالیں گے تو پھر صحیح مزے آئے گا بنانے کا گریٹ نہیں کرنے نہیں اچھا چلو نکالو یہ اتنے کافی ہوں گی چھکن بھی ہے یہاں مولیاں کافی ہیں تھوڑے سے شلجم نکال لیتے ہیں میں نے کہا اگر گریٹ کرنی ہے نا گریٹ نہیں کرنی تو پھر اس کے لیے زیادہ سا ہی ہے گریٹ کی ہوئی جو ہے نا وہ بہت عجیب بنتی ہیں اس سے نہ گیس ہو جاتی ہے گریٹ کیوں یا کٹی کیوں نہیں ہے ویسے اگر جس طرح سبزی پکاتے ہیں نا ویسے پکا ہے نا تو پھر گیس نہیں ہوتی ہلکا ہلکا شوربہ اس میں رکھ لینا جیسے تری ہوتی ہے نا اس ڈائیب کیا ہوتا جیسے تھوڑی سی تری مطلب اس میں ہوتا ہے جب میں تھوڑے دن پہلے میں کہتی تھی کہ تری والا سالان ہونے چاہیتا ہے تب گھینی کھوتے گھینی کھوتے ڈالے دیا تو کھلا دیا کرو آپ نے بتانا ہے عادت مرد کو بیوی کے حوالے سے میرے خیال میں پڑتی ہے جو بیوی کھانے میں پکھاتی ہے چیز مرد کو اسی کی عادت پڑتی ہے کیوں ایسے تو ہی ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے کہ برین زیادہ ہوتا ہے بندے کا تو وہ تھوڑا کابو پا لیتا ہے تو اب جیسے میں نے کابو پا لیا آپ کے کھانی دی نہیں پل تو آپ کوئی کھاتے جو جی پسند ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نا یم 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 یہ شلجم بس کرو دو کافی ہیں جتو کھانے کے لیے نکال دو کیسے کچھ کروایا ہے میں نے یہ ہوتا ہے مرد کا دماغ مجھے پتا تھا یا پھس کو یہ لو اب یہ کیچ کرنا نہیں نہیں دیکھنا ہوگا کیچ یہ دیکھا ہوگیا نا کیسا ہے یا جاؤ لے جاؤ دنیاں بھی توڑنی ہے چلو یہاں سے توڑو آجاؤ میں پکڑ لیتا یہ رکھ دو نا ایک جگہ پہ رکھ دو یہاں پہ وہ لسن کے پتے ہیں وہ بھی توڑنے لسن کے پتے بھی ڈالتے ہوتے ہیں پیاز کے پتے بھی ڈالتے ہوتے ہیں پیاز والی وہ اوپر دیکھنے میں پیاری لگتے ہیں پر نہیں یہ شوربی والا سالن ہوگا اس میں کیا کرنا ہے اچھ چلو ٹھیک دنیاں دولا بھونا ہوا سالن اس کے اندر وہ بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کیا نوٹ کرنے ہیں کیا اتنا سلو اتنا سلو بہت سلو آ چلتا ہے بھے تمہارا پاہم اچھا ہونا چاہیے اور بھئے ادھر ہمارے پاس آلو بھی ہیں مکس سبزی پکا رہے ہیں آلو جو ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں ایک پودا جو ہے نا اس کے نیچے آلو چیک کرتے ہیں آلو بنے بھی ہیں یا نہیں اگر بنے ہیں تو اس ٹھائم ان کا کیا سائز ہے یہ والا دیکھ لیتے ہیں کوئی بڑے والا دیکھ لیتے ہیں یہ آلو بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آلو بنے ہوئے ہیں کیا بات ہے آلو یہ ایک سائز ہے ان کا کمال ہو گیا بھئی یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا ہے نا یہ ہمیں سائے کیاتے رہنگ یہ ایک آلو ہو گیا ہم پودا خراب نہیں کرتے ہیں جو بڑا آلو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں چھوٹا آلو جو ہے اس کے ساتھ وہ پڑا جانے دیتے ہیں یہ لو بھئی ایک آلو یہ ہو گیا تمہارے لیے یہ ہے ہر پودے میں صحیح آلو نہیں بنے لیکن یہ ہے کہ آلو بن رہے ہیں بھئی ان کی صحیح گروت مارچ میں جا کے ہوتا ہے یہ چیک کریں یہ کافی رہیں گے اس کو لگا دیتے ہیں ہم پودا خراب نہیں کریں گے یہ کیا ہے یہ دیکھیں آلو ہمارے سبزے کے بن گئے اب یہ مولیا توڑ لیے اور اب ان کے یہ ہیں پتے وغیرہ یہ الگ کر لیتے ہیں اور گاہیں کے حوالے کرتے ہیں میں ہو کے تو آگئی ہوں کہ یہ ہے سلکہ سلکہ ہو کے گئی ہے تو یہ پتے جانا وہ اسے لیں یہ اکڑچ سے بھا کتنی فریشنیس ہے نا پتے جانا تو ابھی بھئی یہ جو پتے ہیں نا گائے کو ڈال لیتے ہیں بڑے شوق سے یہ والے پتے کھاتی ہیں گائے لوگ لوگ سبزیں دھوڑیں اور انہیں کٹیں تاکہ پکا سکیں سبزیں بنانے کی ساری پیپریشنن ہو گئی ہے اور باری پکانے کی اس کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ کڑاہی کو اوپر رکھیں گے اس پہ اللہ الرحمن الرحیم اس پہلے کہیں گھی جو پہلے پہلے سے ڈال لیا 정ور اسے گرم کریں گھی گرم ہوچے ہو گا تو اس میں سب سے پہلے جانیں گے پیاس اور اسے ہلکا سب سے براؤن کریں گے پیاز ہے وہ ہلکے ہلکے براؤن ہو گئے ہیں اب اس پر ڈالیں گے پیسٹ پیچس سے پرائی کریں گے تاکہ ان کا بھی ہلکا سکتا ہے پیسٹ بھی اچھی طرح پرائی ہو چکے تو اس پر ڈالوں گے چکن پیسٹ بھی ہلکے چکویں تو دھا اس پیسٹ بھی بھی قربت میشید دلیں گے اچھ رکھا ہے پیسٹ بھی اس پرائی ہو چکے تو اس داڑیں گے اچھی طرح پرائی ہو چکے اس میں ڈالیں گے پیسٹ بھی ہیں یہاں پر میرے پاس ہے نمک، حلدی، لال میچ، کٹیوی لال میچ، گرم مسالہ اور یہاں پہ ہے خشپ دھنیا اس کے بعد میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے تاکہ ہمارے مسالے جل کی کلتر چینج نہ کریں مسالے ڈالیں کے بعد اس سے اچھی طرح بھونیں گے چینجر میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں ڈالوں گی سبزیاں سبزیاں میں بھوننے کے بعد ڈالیں کیونکہ میں نے یہ نہیں بس ہلکا سب بھوننا ہے اگر زیادہ بھونوں گے تو سبزیاں کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا سبزیاں ڈالنے کے بعد میں اس سے دو تیم میرے تک بھون گی اور اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں گی سبزیاں میں نے تقریباً تین میرے تک بھون ہے اور اس میں ڈالوں گی پانی تاکہ یہ گل جائیں سالن پکڑا ہے اسے میں چیک کرتی ہوں کہ سبزیاں گل گئی ہیں یا ابھی تصر اس کے اندر ابھی میں نے چیک کیے لیکن اس کے اندر بھی کافی تصر باقی ہے اسے ٹائم لگے گا بھی پکنے میں تو چلیں بھائی درامہ جبھی آگئی ہیں تو دیکھیں بھائی ہم نے کیا کمالات کیا یہاں پر بھائی گھر کا آئی نا چلیں چیک کریں دیہاڑی تو لگ گئی ہماری پر سالن دیکھیں صحیح بننا ہے یا نہیں صحیح بننا ہے بس کرو سالن بن کروں جبکہ اب یہاں پر میں نے یہاں پہ مینے پر شکریہ دھنیا جائے Ana نے کار دیا تھا یہ اوپر ڈالتے ہیں تھوڑی دیر کور کر کے رکھیں گے تاکہ جس کا و تاری جیسے آپ کہہ affiliate وہ اوپر آ دائے مجھے لگتا thoughts لیٹ ہو گئی ہے آنی آنی لیٹ ہو گئی لیٹ شروع پر مجھے آسود کنوں تے گئی ہیں چاہ دائے دا مصور ہمارے در کانوں بہو کے ساتھ جو کرنا کرو ہم نے بڑی میند سے بنایا پہ مزے کا سالن بنے تسلی سے آرام آرام سے لیکن پھر بھی بھئی لیٹ ہو گئی ہے اور بھئی روٹیاں جو رہے ہیں ہم نے باہر تدور سے لگوا لیئے یہ دیکھیں کیونکہ لیٹ ہو رہی تھی ہمیں اس لیے روٹیاں ہم نے پھر تدور سے لگوا لیئے چلیں بھئی ادھر بھجی کو کھانا دے دیا ہے چاک کے در سکی ہو جیسے سالن بنے ہیں بسم اللہ ٹھیک بان گیا ہے ٹھیک بان گیا ہے چلو جی ماشا ہم نے بھانا جی آ چکے اور چک کے بتائیں کیسا بانا ہے یہ تاری چیز ہے نا سپیشل تاری جو آپ نے کہا تھا تھوڑی تھوڑی تاری ہونی چاہیے وہ تاری بسم اللہ الرحمن الرحیم لہا تم بھی لوگ بھائی چکھیں نا آپ بتا ہے کیا ہوگیا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا سالنڈ بنایا manufacturing ہوت میں سے کیل Limit ہوت میں کیلے ہوگی سب ہم کھانا کھانا ہے اور میں امید کرتے ہوں آپ کو آج کیولئی اچھی ہوگی اور اگر آپ کو آج کیولئی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کیا ہمیں اپنے دعوے مجھے لکھے گا اللہ حافظ